اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو نعیم صفیان عبداللہ بن عبی بکر عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی دعا کرنے کو باہر نکلے اور اپنی چادر اُلٹ دی قطیبہ مغیرہ بن عبدالرحمن ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سر آخری رکت سے اٹھاتے تو کہتے کہ اے اللہ عیاش بن ربیعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید کو نجات دے اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے اللہ کفار مزر پر اپنی گرفت کو مضبوط کر اے اللہ اے اللہ ان کے لئے سالوں کو یوسف کے کہت کا سال بنا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غفار کی اللہ نے مغفرت کر دی اور قبیلہ اسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا اور ابن ابی زناد نے اپنے والد سے یہ تمام دعائیں نمازِ صبح کے متعلق بھی نکل کی ہیں حمیدی سفیان آمش ابو زہا مسروق عبداللہ عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو زہا مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود کے پاس تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کفارِ قریش کی بدبختی اور رو گردانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کو یوسف کے سات سال کے کہت کی طرح کہت میں مبتلا کر دے چنانچہ وہ کہت میں گرفتار ہو گئے تمام چیزیں تباہ ہو گئیں یہاں تک کہ کھال اور مردار تک کھا گئے اور کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کے سبب سے انہیں دھوان نظر آتا ابو سفیان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کی عطاعت اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہو اور تمہاری قوم ہلاک ہو گئی اس لیے اللہ سے ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالی نے فرمایا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا اور ظاہر دھوان لائے گا آیت نبتش البتشتالکبرہ انہ منتقیمون تک جس دن ہم بہت سخت گریفت کریں گے بتشاہ سے مراد یومِ بدر ہے دخان بتشاہ اور لزام دھوان گریفت قید اور آیتِ روم سب وقوع میں چکے عمرو بن علی ابو قتیبہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا اور گورا رنگ کہ ان کے چہرے کے واسطے سے بدلی سے بارش کی دعا کی جاتی ہے وہ یتیموں کے حامی اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں اور عمرو بن حمزہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سالم نے اور انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب میں نے شاعر کا قول یاد کیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا کہ آپ پانی کی دعا کرتے اور ممبر سے اترنے بھی نہ پاتے کہ تمام پر نالے بہن نکلتے اور یہ شعر وَأَبْ يَزَا يُسْتَسْقَلْ غَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ ابو طالب کا کلام ہے حسن بن محمد محمد بن عبداللہ انساری عبداللہ بن مسننہ سمامہ بن عبداللہ بن انس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ کہت میں مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تو تُو ہمیں سراب کرتا تھا اب ہم لوگ اپنے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں ہمیں سراب کر راوی کا بیان ہے کہ لوگ سراب کیے جاتے یعنی بارش ہو جاتی اسحاق وحب بن جریر شعبہ محمد بن عبی بکر عباد بن تمیم عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لئے دعا کی تو آپ نے اپنی چادر اُلٹ دی علی بن عبداللہ سفیان عبداللہ بن عبی بکر عباد بن تمیم اپنے والد سے اور وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی پھر قبلہ کی طرف موہ کیا اور اپنی چادر اُلٹ دی اور دو رکعت نماز پڑھی امام بخاری کا بیان ہے کہ ابن اُیینہ کہتے ہیں کہ یہ وہی عبداللہ بن زید ازان والے ہیں یعنی جنہوں نے خواب میں ازان دیکھی تھی لیکن انہیں وہم ہوا ہے اس لیے کہ یہ عبداللہ بن زید بن آسم مازنی ہیں جو انسار کے مازنی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے کہت کے ذریعہ انتقام لینے کا بیان جبکہ حدود الہی کا خیال لوگوں کے دلوں سے جاتا رہے محمد ابو زمرہ انس بن عیاز شریک بن عبداللہ بن عبی نمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوا جو ممبر کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے اس نے کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مال تباہ ہو گیا راستے بند ہو گئے اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے میرے اللہ ہمیں سراب کر اے میرے اللہ ہمیں سراب کر اے میرے اللہ ہمیں سراب کر انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ واللہ اس وقت آسمان پر نہ تو کوئی بادل اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا اور نہ کوئی چیز نظر آتی تھی اور نہ ہمارے اور سلاعہ کے درمیان کوئی گھر یا مکان تھا سلاعہ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر ایک عبر کا ٹکڑا نمودار ہوا جب وہ آسمان کے بیچ میں آیا تو وہ بدلی پھیل گئی پھر بارش ہونے لگی واللہ پھر ہم لوگوں نے ایک ہفتہ تک آفتاب نہیں دیکھا پھر ایک شخص اسی دروازے سے دوسرے جمعہ کے دن مسجد میں داقل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موہ کر کے کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مال تباہ ہو گیا اور راستے بند ہو گئے اس لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا اے میرے اللہ پہاڑوں ٹیلوں اور وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا رابی کا بیان ہے کہ بارش تھم گئی اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے باہر نکلے شریک کا بیان ہے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا وہ پہلا ہی آدمی تھا انس نے کہا کہ میں نہیں جانتا قطعبہ بن سعید اسمائیل بن جعفر شریک انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں جمعہ کے دن اس دروازہ سے داخل ہوا جو دار القضاء کی طرف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا موہ کر کے کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مال تباہ ہو گیا اور راستے بند ہو گئے اس لیے آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش نازل فرمائے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایا میرے اللہ ہم پر بارش برسا انس رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ اس وقت آسمان پر نہ تو بادل تھا اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا نظر آتا تھا اور نہ ہمارے اور سلاعہ کے درمیان کوئی مکان یا گھر تھا سلاعہ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بدلی کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا جب وہ بدلی بیچ میں آئی تو پھیل گئی پھر تو واللہ ہمیں آفتاب ایک ہفتہ تک نظر نہ آیا پھر اسی دروازہ سے دوسرے جمعہ کے دن ایک شخص مسجد میں داقل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے وہ کھڑے کھڑے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مال تباہ ہو گیا اور راستے بند ہو گئے اس لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش روک دے رابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایا اے میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا اے میرے اللہ پہاڑوں ٹیلوں اور وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا چنانچہ بارش تھم گئی اور ہم اس حال میں نکلے کہ دوپ میں چل رہے تھے شریک نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کیا یہ وہی پہلا آدمی تھا انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میں نہیں جانتا سدد ابو عوانہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اس اسنا میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ صل اللہ علیہ وسلم بارش رک گئی ہے اس لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں کو سراب کر دے چنانچہ آپ نے دعا کی تو بارش ہونے لگی اور ہم اپنے گھروں کو بڑی مشکل سے واپس ہوئے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی راوی کا بیان ہے کہ وہی شخص یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش روک دے چنانچہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا انس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بارش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور دائیں بائیں طرف ہو گئی کہ اس طرف بارش ہو رہی تھی اور اہل مدینہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی عبداللہ بن مسلمہ مالک شریک بن عبداللہ انس رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ لوگوں کے جانور طلف ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اور لوگوں کے جانور تباہ ہو گئے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا اللہ پہاڑوں ٹیلوں اور نالوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر برسا چنانچہ مدینہ سے بادل پھٹ گیا جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے اسمائیل مالک شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مویشی مر گئے راستے بند ہو گئے اس لئے آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں چنانچہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی ایک شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر منہدیم ہو گئے راستے بند ہو گئے لوگوں کے جانور مر گئے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں اور نیچے کے نالوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش برسا چنانچہ بدلی مدینہ سے پھٹ گئی جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے حسن بن بشر معافی بن عمران اوزائی اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال تباہ ہونے اور بچوں کی مصیبت کی شکایت کی چنانچہ آپ نے درگاہ زلجلال میں بارش کی دعا فرمائی لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ آپ نے چادر الٹی تھی اور نہ اس کا ذکر کیا کہ قبلہ کی طرف موح کیا تھا عبداللہ بن یوسف مالک شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کے جانور مر گئے اور راستے منقطع ہو گئے آپ اللہ سے دعا فرمائیے چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی پھر ایک شخص نبی صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کے مقانات منحدم ہو گئے اور راستے مصدود ہو گئے اور لوگوں کے جانور مر گئے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ پہاڑوں کی پشت پر اور ٹیلوں پر اور نیچے کے نالوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا چنانچہ بدلی مدینہ سے اس طرح پھٹ گئی جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے محمد بن کسیر سفیان منصور عامش ابو زہا مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ مسروق نے کہا کہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ کفارِ قریش نے ایمان لانے میں تاقیر کی تو ان کے حق میں نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی تو وہ کہت میں گرفتار ہو گئے یہاں تک کہ وہ اس میں ہلاک ہو گئے اور مردار ہڈیاں کھانے لگے تو آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہا کہ اے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صلح رحمی کا حکم دیتے ہو اور تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے اس لئے اللہ سے دعا کرو تو آپ نے یہ آیت آخر تک پڑھی اس دن کا انتظار کرو جبکہ آسمان کھلا دھوان لے کر آئے گا پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے اللہ تعالیٰ کے قول جس دن ہم ان کی سخت گریفت کریں گے بتشاہ سے مراد بدر کا دن ہے اور اسبات نے بروایت منصور اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش ہوئی اور متواتر سات دن تک بارش ہوتی رہی اور لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا چنانچہ بدلی آپ کے سٹ سے ہٹ گئی اور ان کے ارد گرد بارش ہوتی ہے محمد بن ابی بکر معتمر عبید اللہ ثابت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو لوگ کھڑے ہوئے اور شور مچانے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بارش رک گئی ہے درخت سرخ ہو گئے جانور تباہ ہو گئے اس لیے آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ بارش برسائے آپ نے دو بار فرمایا کہ اے میرے اللہ ہم لوگوں کو سراب کر واللہ اس وقت آسمان پر عبر کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں دہا تھا بدلی کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور بارش ہونے لگی آپ ممبر سے اترے پھر نماز پڑھ ہی جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی جب نبی صل اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچایا اور کہا کہ لوگوں کے گھر گر گئے اور راستے مسدود ہو گئے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بارش کو روک دے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے میرے اللہ ہم لوگوں کے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا مدینہ سے بدلی ہٹ گئی اور اس کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی لیکن مدینہ میں ایک کترہ بھی نہیں برس رہا تھا میں نے مدینہ کو دیکھا کہ وہ تاج کی طرح روشن تھا ہم سے ابو نعیم نے بواستہ زہیر ابو اسحاق بیان کیا کہ عبداللہ بن یزید انساری نکلے اور ان کے ساتھ براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن ارکم بھی نکلے اور بارش کی دعا کی تو اپنے دونوں پاؤں پر بغیر ممبر کھڑے ہوئے اور دعا کی پھر دو رکعت جہر کے ساتھ پڑھیں اور نہ تو ازان دی گئی اور نہ اکامت کہی گئی اور ابو اسحاق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا عبدالیمان شعیب زہری عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحابی تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کر استقا کی نماز کے لیے نکلے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ سے دعا فرمائی پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی چادر الٹ دی تو بارش ہوئی ابو نعیم ابن ابی زعب زہری عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقا کی نماز کے لیے نکلے قبلہ روح ہو کر دعا کرنے لگے اور اپنی چادر الٹ دی پھر دو رکعت نماز پڑھی اور ان دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے کرات کی آدم ابن ابی زعب زہری عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن دیکھا جب وہ استقا کے لیے نکلے تو لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ پھیری اور قبلہ روح ہو کر دعا کرنے لگے پھر اپنی چادر الٹ دی پھر ہم لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے کرات کی قطعبہ بن سعید سفیان عبداللہ بن ابی بکر عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقا کی نماز پڑھیں تو دو رکعتیں پڑھیں اور پھر اپنی چادر الٹ دی عبداللہ بن محمد سفیان سفیان عبداللہ بن ابی بکر عباد عبداللہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف استقا کی نماز کے لئے نکلے اور قبلہ روح ہو کر دو رکعت نماز پڑھیں اور اپنی چادر الٹ دی سفیان نے کہا کہ مجھ سے مسعودی نے بواستہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کہ آپ نے دائیں کونے کو اپنے بائیں کندے پر ڈالا محمد عبدالوحاب یحیع بن سعید ابو بکر بن محمد ابو بکر بن تمیم عبداللہ بن زید انساری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کو نکلے اور جب دعا کی یا دعا کرنے کا ارادہ کیا تو قبلہ روح ہو گئے اور اپنی چادر اُلٹ دی اور ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید مازنی ہیں اور پہلے کوفی ہیں اور وہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید ہیں استقاہ استقاہ میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے کا بیان اور ایوب بن سلیمان نے بحسند ابو بکر بن عویس سلیمان بن بلال یحیی بن سعید بیان کیا کہ انس بن مالک نے کہا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کے دن حاضر ہوا اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ جانور تباہ ہو گئے اور لوگ اور بچے حلاق ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اور لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ مسجد سے نکلے بھی نہ تھے کہ بارش ہونے لگی اور بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آیا تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ مسافر تھک گئے اور راستے مسدود ہو گئے بشک کے معنی مل ہیں یعنی اکتا گئے اور اویسی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر اور یہیہ بن سعید اور شریک سے اور دونوں نے بیان کیا کہ ہم سے انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی محمد بن بشار یحیع اور ابن عدی سعید قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے استقاع کے کسی اور دعا میں اپنے ہاتھ زیادہ اونچے نہیں اٹھاتے تھے اور استقاع میں اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی محمد محمد بن مقاتل عبداللہ نافع قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے اے اللہ نفع پہنچانے والی بارش برسا اور قاسم بن یحیہ نے عبید اللہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور اس کو عوضائی اور اقیل نے نافع سے روایت کیا ہے محمد بن مقاتل عبداللہ عوضائی اسحاق بن عبداللہ بن عبداللہ انساری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ کہت میں مبتلا ہو گئے اس اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑ دہے تھے کہ ایک آرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تباہ ہو گیا اور بچے بھوکے ہیں اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت آسمان پر بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ بادل پہاڑوں کی طرف سے نمودار ہوئے پھر آپ ممبر سے اترے بھی نہ تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کے کترے آپ کی داڑھی پر ٹپک رہے ہیں انس رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ اس دن ہم پر بارش ہوتی رہی اور اس کے بعد دوسرے دن اور تیسرے دن بلکہ دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی وہ آرابی کھڑا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مکانات منہدم ہو گئے مال ڈوب گیا آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کریں چنانچہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نا برسا انس رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ جب آپ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرماتے اس طرف کی بدلی ہٹ جاتی یہاں تک کہ مدینہ ایک ہوز کی طرح ہو گیا اور وادی کنات ایک مہینہ تک بہتا رہا اور جو شخص بھی اس طرف سے آتا بارش کی خوبی کا تذکرہ کرتا سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے بیان کیا کہ جب حواز زور سے چلتی تو اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا مسلم شعبہ حکم مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ حباد سبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے اور قوم آد پچھواہا کے ذریعہ ہلاک کی گئی ابو الیمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے گا اور زلزلے کسرت سے ہوں گے اور زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہوگا اور فتنہ ہو فساد ظاہر ہوگا اور حرج کی کسرت ہوگی حرج سے مراد قتل ہے قتل یہاں تک کہ تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا اس طرح کہ بہتا پھرے گا اور لینے والا کوئی نہ ہوگا محمد محمد بن مسنہ حسین بن حسن ابن عون نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں تو انہوں نے کہا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا گروہ بھی نکلے گا اسماعیل مالک سوالح بن قیسان عبید اللہ بن عبداللہ بن اطباہ بن مسعود زید بن خالد جوہنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم لوگوں کو صبح کی نماز ہدیبیہ میں پڑھائی رات کو بارش ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ میرے بندوں میں مجھ پر ایمان رکھنے والے اور میرا انکار کرنے والے یعنی کافر نے صبح کی جس نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستارہ کا منکر ہے اور جس نے کہا کہ فلان فلان ستارہ پنچتر کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرا منکر ہے اور ستارہ پر ایمان رکھنے والا ہے محمد بن یوسف سفیان عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ رحم مادہ میں کیا چیز ہے اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ وہ کس ملک میں مرے گا اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی